مجھے سلام علیکم ویورز پچھلی ویڈیو میں نے ہم نے دوسکشن کی تھی کہ with کب یلک کے لئے کب یا سکتا ہے آپ گو میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں possible آپ کو بتاؤں گا کے ایگری کے ساتھ with کب یلک کیا جا سکتا ہے ایگری کے ساتھ to کب یلک کرتے ہیں اور ایگری کے ساتھ on کب یلک کیا جاتا ہے تو آج اس ڈسکشن کو کرتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے ایگری with کہ ہم بھی یوز کیا جا سکتا ہے پریویس ویڈیو میں ہم نے ویڈ کو دیکھا تھا کہ ویڈ کس کس جگہ پہ یوز کیا جا سکتا تو اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ ویڈ جو ہے وہ پرسنز کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے جہاں پہ بھی پرسنز کا ذکر آ جائے گا وہاں پہ ہم یوز کریں گے ویڈ کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھے گا یہ نون یا پرونون کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں پرونون آ گیا تو یہاں پہ ایگری بھی آیا ہوا ہے جہاں پہ آ جائے گا پرونون اور اس جگہ پہ پھر ہم یوز کریں گے ویڈ کو تو اس کیس میں ایگری ویڈ ہو جائے گا آئی ایم ایگری ویڈ علی نون آ گیا تو مطلب یہ بھی پرسن ہے تو پرسن کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں ویڈ تو اس کیس میں ایگری کے ساتھ ویڈ بن جائے گا اس کو کنکلور کرتا ہوں کیا ڈسکیشن ہم نے کی جب بھی کہیں پہ پرسن کا ذکر ہو مطلب نون یا پرونون کا ذکر آ جائے تو وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں ویڈ تو اس کیس میں ایگری کے ساتھ ویڈ لگ جاتا ہے دوسری ایگری کو دیکھئے گا یہاں پہ ایگری ٹو ٹو کو کس وقت یوز کرتے ہیں ایگری ٹو ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ویوز کی ایکشن کی اپینین کی یا آئیڈیا کی ٹھیک ہے لیٹس سپوز آپ کا کوئی اپینین ہے یا آپ کا کوئی آئیڈیا ہے آپ اگر کوئی آئیڈیا دے اور میں آپ کے آئیڈیا کے ساتھ متفق کروں آپ کے ساتھ نہیں آپ کے دیئے ہوئے آئیڈیا کے ساتھ تو اس وقت ہم کیا کریں گے ایگری کے ساتھ ٹو کو یوز کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہم اس پرسن کے ساتھ متفق کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ علی کے ساتھ متفق کر رہے ہیں یہاں پہ علی کی طرف سے دیے جانے والے آئیڈیا کے ساتھ جب متفق ہونے کی بات آئے گی اس وقت ہم یوز کریں گے ٹو کو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دیکھئے کہ یہاں پہ اس کی اگزیمپل کیا لکھی ہوئی ہے دی مینجر اگریڈ ٹو دی ریکمینڈیشنز سبمیٹڈ بائی دی امپلائیز کہ اس کو آسان احساس میں یوں سمجھ لیں کہ امپلائیز نے جو ریکمینڈیشنز دیں ہیں ٹھیک ہے مینجر کو مینجر ان ریکمینڈیشنز سے اتفاق کر رہا ہے ٹھیک ہے امپلائیز کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا امپلائیز نے جو ریکمینڈیشنز دیں ہیں ان ریکمینڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ اگری کر رہا ہے اس کیس میں ہم یوز کریں گے اگری ٹو نیکسٹ دیکھتے ہیں اگری آن وین یو اینڈ سراؤنڈنگ پرسنز ہیو سیم ویوز یہاں اردو میں کہلے کہ جب سب راضی ہوں اس وقت ہم یوز کرتے ہیں اگری آن کو یہاں پہ دیکھئے کہ کیا ہے الل پارٹیز آر اگریڈ آن ڈی پلین ٹو ایکسپینڈ دی پروجیکٹ کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کرنے پہ متفق ہے مطلب جب سب راضی ہوں اس وقت یوز کرتے ہیں اگری آن کو ایک دفعہ درہ میں ان کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں آپ اس بات کو درہ دھیان سے سمجھے گا کہ وید ہمیشہ اس وقت یوز کرتے ہیں جس وقت پرسنز کی بات چل رہی ہو یا نون پرو نون کی ڈسکیشن ہو اس وقت ہم یوز کرتے ہیں وید کو اس کیس میں ہم اگری کر رہے ہیں کسی پرسن کے ساتھ لیٹس پوز میں اگری کر رہا ہوں علی کے ساتھ ٹھیک ہے اگری ٹو کو سمجھے گا لیٹس پوز علی نے مجھے کوئی سجیسٹنز دی کہ آپ ایسا کر لیں تو علی نے جو سجیسٹنز مجھے دی میں اس کی دی جانے والی سجیسٹنز کے ساتھ اگری جب کروں گا تو اس وقت یوز کر ہوگا اگری ٹو یہاں پہ اس بندے کے ساتھ اگری ہو رہا ہے یہاں پہ اس بندے کی طرف سے دی جانے والی جو انسٹرکشنز ہیں اس کے ساتھ اگری ہو رہا ہے اس کیس میں لگے گا اگری ٹو اور جب سب راضی ہو جائیں گے اس وقت یوز کریں گے اگری آن آج کے لئے بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ فرق آگیا ہوگا تینکیو سو مجزاک اللہ